السلام علیکم میرا نام حرزا خان آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چانل اور میرے فیس بک پیج پر تقریباً تیس سال پہلے دنیا انٹرنیٹ سے متعارف ہوئی اور اس وقت لوگوں کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ انٹرنیٹ ان کے لیے کیا کیا مواقع فراہم کر سکتا ہے کون کون سے ایوی نیوز ان کے لیے کھول سکتا ہے اگر آج اکیس بھی صدی میں ہم دیکھیں تو انٹرنیٹ نے ہماری زندگیوں کو ہمارے لیے بہت آسان کر دیا ہے بلز پے کر سکتے ہیں آپ گھر بیٹھے بیٹھے گروسری شاپنگ آپ کر سکتے ہیں گھر بیٹھے بیٹھے کسی بھی چیز کی کوئی خریداری کرنی ہے وہ گھر بیٹھے ہو سکتی ہے دنیا میں کوئی بھی شخص کہیں بھی بیٹھا ہے وہ دوسرے انسان سے رابطہ کر سکتا ہے چاہے وہ کہیں بھی بیٹھا ہے تو دنیا کو گلوبل ویلج بنایا ہے اس انٹرنیٹ نے لیکن اس دور میں شاید لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا رابیڈلی گرو کرے گا اور سٹل انٹرنیٹ اس گروئنگ فیسٹر ڈے بائی ڈے تیز سے تیز تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور بہت اچھا ہوگا اگر ہم اس کو اڈاپٹ کر لیں انٹرنیٹ فرینڈلی ہوتے چلے جائیں ٹیک فرینڈلی ہوتے چلے جائیں جو شخص تو اس کا صحیح استعمال کرنا سیکھ جائے گا وہ اپنی زندگی میں گرو کر سکتا ہے اور گلوبلی بھی وہ اپنی ریکنگیشن بھی بنا سکتا ہے یہ تو بات ہوگی خیر انڈویجول لیول پہ لیکن از ایک کنٹری ایک ملک بھی ترقی کر سکتا ہے اگر وہ اپنے سسٹم کو ڈیجیٹالائز کر لیں یہاں پر میں آپ کو ایک ایک اگزامپل دوں گی ایک کنٹری کی جو اپنے لوگوں کا ٹائم اور اپنے لوگوں کا پیسہ بچاتا ہے وہاں پر ہر چیز آن لائن ہوتی ہے سوائے شادی کے اور طلاق کے وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ it's just a matter of time ہو سکتا ہے کہ وہاں پر شادی اور طلاق بھی آن لائن ہونا شروع ہو جائے میں بات کر رہی ہوں ایسٹونیا کی جو کہ نورڈن یورپ کا ایک کنٹری ہے وہاں پہ ہر چیز ڈیجیٹالائز ہو چکی ہے چاہے پھر وہ ووٹنگ ہو ان کا الیکشن جو ہے وہ آن لائن ووٹنگ کے تھوہو ہوتا ہے وہاں پر بلز ٹیکسز ہر چیز آن لائن ہوتی ہے یہاں تک کہ اگر آپ کو پلس کے پاس جانا ہے ف آئی آر کٹوانے کے لیے تو آپ کو فزیکلی وہاں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی آپ آن لائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے ڈاکٹر سے بھی آن لائن بات کر سکتے ہیں ویڈیو کال کے ذریعے وہی سے پروسکرپشن لے سکتے ہیں حال بتا اگر آپ کو کوئی سرجری کروانی ہے یا کوئی ایسا پروسیجر ہے جو کہ آپریٹ ہونا ہوگا تو ظاہرہ اس کے لیے تو آپ کو فزیکلی جانا پڑے گا مگر ابھی تک وہاں پر باقی جو سارے کام ہیں ہیلتھ ایشو سے ریلیٹیڈ وہ بھی آن لائن ہو رہے ہیں وہاں پر بچوں کو گریڈ ون میں ہی کوڈنگ کی کلاسز اور ربوٹکس کی کلاسز ملنا شروع ہو جاتی ہیں وہ اپنے بچوں کو ٹیک فرینڈلی بنا رہے ہیں انہیں ایڈوکیٹ کر رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کیسے کرنا ہے جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو ایک دیجٹل آئیڈی مل جاتی ہے اگر آپ بچوں کو یہ سب نہ بھی سکھائیں تب بھی وہ انٹرنیٹ تو یوز کریں گے گیاجٹس تو یوز کریں گے مگر وہ اس کا نیگٹیو استعمال کرنا سیکھ جائیں گے تو بہتر ہے کہ آپ بچوں کو خود وہ ساری چیزیں پروائیڈ کر رہے ہیں اور انہیں ان کا صحیح استعمال کرنا سکھا رہے ہیں اور تو اور اگر آپ اسٹونیا میں نہیں رہتے چاہے آپ نے اسٹونیا کا کبھی سفر ہی نہیں کیا سٹل آپ ان کے ای ریزیڈنٹ بن سکتے ہیں چاہے آپ کہیں پر بھی رہتے ہوں ای ریزیڈنٹ ہونے کا مطلب ہے کہ وہاں کے آپ شہری ہیں آپ وہاں پر کوئی بھی کام کر سکتے ہیں اور آپ اپنا بزنس بھی وہاں پر شروع کر سکتے ہیں آپ وہاں پر نہیں رہتے کوئی بات نہیں دنیا میں کہیں پر بھی رہتے ہیں ای ریزیڈنٹ بنیں اور وہاں پر کام شروع کر دیں چاہے وہاں پر کسی کامپنی میں کام شروع کر دیں یا اپنی کمپنی کھول لیں پھر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کا اتنا سارا پورسنل ڈیٹا آن لائن آ گیا ہے تو اس کا مطلب تو یہ کہ پرائیویسی انویڈ ہو جائے گی آپ کے لیٹا کا غلط استعمال ہوگا جی نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس کے لیے انہوں نے ایک سسٹم اجاد کر رکھا ہے اور اسٹونیا پہلا کنٹری ہے جس نے ایسا کیا ہے وہاں پر انکرپشن یوز ہوتی ہے سارا کا سارا ڈیٹا انکرپٹڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ ایک بلوکچین یوز کرتے ہیں جس سے وہ اپنی ویلیویبل انفرمیشن کو سیکیور رکھتے ہیں اس لیے کوئی بھی ان کا سسٹم ہیک نہیں کر سکتا ہے تو ہمیں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر ہم لمبی لمبی لائنوں میں لگے رہتے ہیں اور ہمارا کام نہیں ہو پتا کیا ہی اچھا ہو کہ گھر بیٹھے ہمارے سارے کام ہو جائے اور ہمارا ٹائم بھی بچے خواری بھی بچے اور پیسہ بھی بچے اس وقت میں بھی آپ کے ساتھ انٹرنیٹ کے تھو ہی مخاطب ہوں انٹرنیٹ نے جہاں ہماری زندگی بہت آسان کر دی ہے وہاں پر کچھ مشکلات ہم نے اپنے لیے خود پیدا کی ہیں یہ تو ہمارے اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کسی چیز کا استعمال کیسے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اس طرح کیا اگر آپ اور بھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں انفرمیشن والی ویڈیوز اور کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو چانل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ہاں اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میرے فیس بک پیچ پہ تو اب آپ کو پتہ ہے آپ مجھے سٹارز بھی بھیج سکتے ہیں جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہوگی وہاں پر نیچے لکھا جائے گا سنٹ سٹارز ٹو ارزا خان سٹارز بھیج کر آپ میرے لیے اپنی سپورٹ شو کر سکتے ہیں اپنا لف شو کر سکتے ہیں شکریہ شکریہ شکریہ